جیپ میں بندھا لڑکا پتھر باز یا بے قصود وائرل سچ کل وائرل سچ میں ہم نے آپ کو کشمیر میں پتھر باز کے جیپ والے جلوس کا سچ دکھایا تھا آج صبح ہر اخوار کے پہلے پنے پر یہی خبر تھی آج بھی سوشل میڈیا پر جیپ والے جلوس کی چرچہ ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے جیپ میں جسے شخص کو بندھک بنایا گیا تھا اس کا سب کے سامنے آنا جیپ میں بندھے گئے لڑکے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پتھر باز نہیں بے قصود ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا جیپ میں بندھے لڑکے کے بے قصود والے دعوے کی حقیقت سامنے لائے گا وائرل سچ دیش نے شاید پہلی بار ایسی تصویریں دیکھی تھی دیش نے شاید پہلی بار سینہ کا کشمیر میں پتھر بازوں سے لپٹنے کا یہ طریقہ دیکھا تھا دیش نے شاید پہلی بار پتھر بازوں کو ان کی بھاشا میں سمجھاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اب سامنے آیا ہے کہ وہ شخص جسے جیپ کے بونٹ پر باندھا گیا تھا وہ شخص جسے جیپ پر بٹھا کر کشمیر کی پتھر باز بریگیٹ کو چیتاؤنی دی گئی تھی جس کے دونوں ہاتھ ٹائر پر باندھے تھے اور اسے رسی سے جیپ میں باندھا گیا تھا ہارے رنگی ٹی شرٹ میں اپنے پیروں پر فیرن لے کر بیٹھے اس شخص کا نام فاروق احمد ڈار ہے فاروق احمد ڈار کا دعویٰ ہے کہ اس نے نہ تو پتھر چلایا ہے اور نہ کبھی پتھر بازوں سے اس کا کوئی رشتہ تھا فاروق احمد ڈار سے کچھ اور سوال بھی ہوئے آپ سوال بھی سنیے اور جواب بھی تاکہ کہانی آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی کہ اس کی گواہی کا وائرل سچ کرنے کی ضرورت کیوں ہے پہلا سوال کیا یہ فیرن تم نے اس وقت پہنی تھی اس پر مٹی کیوں لگی دوسرا سوال کہیں چوٹ تو نہیں لگی تیسرا سوال جب تم کو پکڑا کیا تم کو امید تھی بچنے کی چوتھا سوال کیا تم چلا رہے تھے چوٹھا سوال کیا تم چلا رہے تھے چیز سوال کیا تم جدید چون چیز سوال کیا تم پکڑا سوال کے پر کچھوں جوز اپنے کی امید تھی اس پر چاں ڈا بڑا کھڑا چون چوٹھا سوال کیا ہاں چون چاں تھی اس پر چان مگر یہ نہیں وہ سنگیں کون سهل کرنے چون 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 چھیک پچم آ سوال کیا وہ دالا چش ویسر کیا؟ چون چوٹھا سوال کیا سوال کیا اتنا ہی نہیں فاروق نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پتھر نہیں چلاتے بلکہ بنائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی لکڑی کا کچھ کام بھی جانتے ہیں ہاتھ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں کام کرنے میں دکت آ رہی ہے ان پانچوں سوال کے جواب میں فاروق ایمہ ڈر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ پوری طرح سے بے قصور ہے اسے پتھر باز کہہ کر جیپ پر بٹھائے گیا جبکہ اس نے کوئی پتھر فیقہ ہی نہیں تھا ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر فاروق ایمہ ڈر سچ بول رہا ہے تو پھر سے نہ کسی نردوش کو اپنی جیپ کے بونٹ پر کیوں بٹھائے گی جیپ پر بندے شخص کے سامنے آنے کے بعد اس پوری کہانی میں نیا مول آ چکا تھا لوگ برم میں تھے کہ آخر کون سچ بول رہا ہے سینا یا پھر جیپ پر باندھا گیا شخص فاروق جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سینا نے اس پورے مدے پر کیا کہا تھا انہیں بتا دیں کہ پوری گھٹنا نو اپریل کے دن کی ہے شری نگر میں لوگ سبا سیٹ کے لیے اکچنا ہو رہا تھا ایک پولنگ سٹیشن کو اپت درویوں کی بھیڑ نے گھیر دیا اور ان کے ہاتھ میں لاٹی ڈنڈے تھے اندر پولنگ ادھگاری اور سرکشہ بل کے جوان پسے ہوئے تھے مدد کے لیے سینا کے پاس پون آیا سینا موقع پر پہنچی تو حالات بگڑے ہوئے تھے سینا کے پاس ہتھیار کے طور پر بندوخ اور گولیاں تھی پولیس سٹیشن سے آفیسر سرکشہ بل اور ایویم مشین سرکشت نکالنے کے لیے پتھر بازوں میں سے ہی ایک شخص کو کمپنی کمانڈر نے جیپ کے بونٹ پر بٹھایا اور وہاں سے نکل گئے کہانی کا یہ حصہ سینا کے سوتروں کے ذریعے سامنے آیا تھا لیکن فاروخ سینا کے دعوے پر سوال اٹھا رہا ہے کشمیر میں پتھر باز بنام سینا والی اس کہانی کی پرتال میں ہمیں ایک ویڈیو ملا اس ویڈیو میں کشمیری لوگوں کی بھیڑ نارے لگا رہی تھی کیا نارے لگا رہی تھی آپ بھی سنیے اس بیڑ میں کچھ چہرے نقاف سے ڈھکے ہوئے تھے تو کچھ کھلے ہوئے تھے لیکن سب دیش کے خلاف بنارے بازی کر رہے تھے نارے لگا تھی بھیڑ ایک کمرے کے باہر کھڑی ہے کمرے کے اندر کچھ جوان دکھائی دے رہے ہیں اس کھڑکی پر بھی ایک جوان دکھائی دے رہا ہے یہ ایک منٹ اکس سیکنڈ کا ویڈیو آگے بڑھتا ہے تو اس سکول کا بورٹ دکھائی پڑتا ہے مطلب ویڈیو کسی سکول کا ہے لیکن کشمیر کے کس حصے کا یہ پتا نہیں چل رہا وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو کو لے کر ہم نے سینہ اور دوسرے سرکشہ بلو سے سمپر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی اس ویڈیو کا جیب والی گھٹنا سے کوئی سمبند ہے ہماری پرطال میں پتا چلا کہ یہ ویڈیو بھی نو اپریل کا ہے یعنی اس دن کا جب شرینگر کی لوگ سبا سیٹ کے اپ چناف کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی سینہ نے ہمیں بتایا کہ نو اپریل کو کشمیر کے الگ الگ حصوں میں پولنگ اسٹیشن کے باہر اسی طرح اوپت دربیوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی وہ نارے بازی کر رہے تھے کچھ جگہ تو لوگ بہت ہنسک بھی ہو رہے تھے ایسی ہی بگردی اس تھیتیوں سے نپٹنے کے لیے سینہ موقع پر پہنچی تھی جہاں اوپت دربیوں نے پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ادھکاریوں کو بندگ بنا دیا تھا سینہ نے بھیڑ میں سے ایک پتھر باز کو بونٹ پر بٹھانے کا فیصلہ کیا تاکہ بینا گولی چلائے وہاں سے سرکشت نکلا جا سکے اور ان پر پتھر بازی بھی نہ ہو جہاں تک فاروق ایمت ڈر کے دعو کی بات ہے تو سینہ کا آدھکارک طور سے کہنا ہے کہ اس پورے ماملے اور ویڈیو کی جانچ جاری ہے حالانکہ ستروں کا صاف کہنا ہے کہ فاروق ایمت ڈر اس عبدروی بھیڑ کا حصہ تھا جو کی پتھر بازی کر رہی تھی اور خود فاروق بھی پتھر بازی کر رہا تھا ای بی پی نیوز کی پرتال میں سامنے آیا ہے کہ فاروق ایمت ڈر بھی پتھر بازو کی بھیڑ میں شامل تھا سینہ نے بچاؤ کے لئے اسے ڈھال بنا کر چیپ کے بونٹ میں بٹھایا اور پھر چھوڑ دیا ہماری پرتال میں فاروق ایمت ڈر کا خود کو بے قصور بتانے والا دعویٰ چھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے